ملک کو بچا رہے تھے جنرل باجوہ عمران خان کو ملک سے بچا رہے تھے تباہی سے بچا رہے تھے تو یہ ذرا تباہی کا ذرا میں صرف قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دس مہینے کے اندر کیا ہوا ہے پاکستان میں جو اس ملک کے اندر مہنگائی ہوئی ہے انفلیشن ہوئی ہے اگر آپ کے ایک نچلے طبقے کہ خاندان کے پاس اگر تیس ہزار روپے ان کی آمدنی تھی اگر تیس ہزار آمدنی تھی پچھلے سال کی اپریل میں آج اس کی خریدنے کی کپیسٹی کہ وہ کتنی چیزیں خرید سکتا ہے وہ رہ گئی ہے بیس ہزار اور لوگوں کی آمدنی سے دس ہزار تیس ہزار میں دس ہزار روپے غائب ہو گیا ہے مہنگائی کی وجہ سے اور وہ کیوں ہیں میں ذرا پھر سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ملک کو جو بچایا جا رہا تھا عمران خان سے وہ ذرا دیکھیں کہ بچا کے کیا کیا ملک کے ساتھ اور ابھی آئی ایم ایف کی جو اگریمنٹ ہوئی ہے یہ مہنگائی ابھی آنی ہے مزید جو روپے آگے رہا ہے اس کی اور مہنگائی آنی ہے لیکن ابھی تک جو مہنگائی ہے میں صرف اپریل سے اب تک آپ کو بتا دوں آٹا بنیادی چیز جو ایک انسان استعمال کرتا ہے عام آدمی گیارہ سو ستر روپے تھا بیس کیجی آٹا ہمارے دور پہ آج وہ چلا گیا ہے چوبی سو پہ دگنا ہو گیا گھی چار سو چار سو ستر روپے چار سو ستر روپے کا جو گی پر کیجی تھا ہمارے دور پہ آج پانچ سو پچاس پہ چلا گیا کیجی لیکن جو سننے والی چیز ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں پام آئیل پام آئیل کی قیمت انٹرنیشنل منڈی کے اندر عادی ہو گئی ہے اس کا کوئی فائدہ پاکستانی ہوگا نہیں ہوا کیونکہ یہاں مزید تقریباً سو روپے اور مہنگا ہو گیا چکن مرگی جو ہم استعمال کرتے ہیں دو سو اٹھ سٹھ روپے کیجی تھا ہمارے زبانے میں آج چار سو پندرہ پہ پہ پہنچ گیا ہے جو چاول ایک سو چار کیجی ہمارے زبانے میں تھا ایک سو بہتر کیجی پہ پہ پہنچ گیا ہے پیاز جو عام آدمی پیاز اور روٹی کھانے والے لوگ ہیں باسٹھ روپے کلو تھا پیاز آج پہنچ گیا دو سو پچیس روپے کلو دودھ جو بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے بچوں کی ہڈیوں کے لیے ایک سو سترہ روپے لیٹر تھا آج ایک سو ترپر روپے لیٹر پہنچ گیا ہے جو عام آدمی استعمال کرتا ہے کیونکہ گیس صرف جو جو پچائی جاتی ہے گھروں میں وہ صرف ستائیس فیصد گھروں میں گیس پچائی جاتی ہے پائپ کے ذریعے باقی لوگ سلنڈر استعمال کرتے ہیں تو جو ہمارے زمانے میں دو ہزار چار سو ستر روپے سلنڈر تھا دو ہزار چار سو ستر روپے کا سلنڈر وہ آج چونتیس روپے پہنچ گیا ہے چونتیس سو روپے پہ بجلی سولہ روپے یونٹ ہمارے دور میں تھا آج چتیس روپے کی یونٹ پہ پہنچ گئی ہے پٹرول ڈیٹھ سو روپے کا تھا آج دھائی سو روپے پہ پہنچ گیا ڈیزل ایک سو پنتالیس روپے کا تھا دو سو تریہ سٹ روپے پہ پہنچ گیا ڈالر اور جس کی وجہ سے بہت جو مہنگائی آ رہی ہے ایک سو اٹھتر روپے ایک سو اٹھتر روپے ڈالر تھا ہمارے دور میں آج دو سو ستر پہ پہنچ گیا اور اس کا ابھی افیکٹ آنے والا ہے میں اس لیے بھی آج یہ اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آگے جس طرح ملک چلے گا بند کمروں میں ایک آدمی فیصلہ کرے گا تو یہی نتیجہ ہوگا اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ اقلے کل بن گیا ہر چیز کا وہ ہر فن مولا بن گیا فورن پالیسی تو وہ جانتا ہے ایکانومی وہ سمجھتا ہے شوکترین کے اوپر وہ کامنٹ کر سکتا ہے کہ جی وہ شوکترین نے یہ کیا تو وہ کیا آپ کو پتا کیا ایکانومکس کا اور آپ بتائیں نہ کہ اب یہ جو ایکانومی پہنچی ہے آپ اس کے کون ذمہ دار ہیں اور پھر پولٹیکل سیچویشن کے پر وہ بات کر رہا ہے کہ جی فلانے کو چیف منسٹر اٹھا دو تو اس کو لگا دو جس کو لگا رہا ہے وہ لینڈ مافیا کا حصہ ہے اس کو لگا دو فیصل سب کر رہا ہے لیکن ذمہ داری کوئی نہیں ہے ذمہ داری عمران خان کی ہے جو کہ پنچنگ بیک بنا ہوا تھا تو پہلے تو پاکستان نے جو آگے بڑھنا ہے یہ اس کے پر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ایسے ملک پاکستان یا کوئی اور ملک ایسے آگے نہیں چل سکتا اور ساروں کو آئین کے بیچ میں رہ کے چلنا پڑے گا اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے اس انحالات سے تو یہ صرف کوئی کوئی ایکانومی کا ماہر نہیں بچا سکتا اوورال جو پولٹیکل ایکانومی کہتے ہیں اس ملک کی گورنن سسٹم کیسے ٹھیک کرنی ہے سب سے بڑے جو ہمارے پاکستان کو جو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ابھی ہمیں بڑا فخر تھا ترکی میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک پاکستانی نے تیس ملین ڈالر دیئے جو بڑے مشکل امتحان سے ہمارے ترک بھائی گزر رہے ہیں جدر سے زلزلے کی وجہ سے ایک پاکستانی نے تیس ملین ڈالر دیئے تو سوچ لیں کہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کس طرح کے وسائل ہیں میں کئی ایسے پاکستانی جانتا ہوں اگر ہم ملک کا یہاں محول گووننس ٹھیک کر لیں یا رول آف لاؤ لے آئیں ان کو اعتماد ہو جائے ہمارے انصاف کے نظام پہ کانٹریکٹ انفورسمنٹ کہ اگر وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو وہ ان کا کوئی قبضہ نہیں ہو جائے گا گھروں پہ قبضہ فلیٹوں پہ قبضہ جس طرح کے پلوٹس پہ قبضہ ہوتا ہے وہ اعتماد کی ضرورت ہے اور جس وقت ہم نے اپنا نظام ٹھیک کر لیا وہ اپنی انویسمنٹ لے کے آئیں گے اس وقت صرف رمیٹنسز ہم لے کے آئے تھے سرمایہ کاری وہ نہیں کرتے پاکستان میں وہ دبئی چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں اعتماد ہے ان کے سسٹم پہ لیکن پاکستان سے وہ مانی کرتے کیونکہ اعتماد نہیں ہے اور اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ ایک آدمی فیصلہ کر کے گورنمنٹ گرہ دیتا ہے ایک دم پالسیز چینج ہو جاتی ہیں جس ملک میں سرٹنٹی نہیں ہے پولٹیکل سرٹنٹی نہیں ہے وہ کبھی بھی اس ملک میں وہ اس طرح کی سرمایہ کاری اور خوشحالی نہیں آ سکتی تو ہم نے پاکستان کو جو نکالنا ہے اس میں ہم نے اپنی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا گورننٹ سسٹم ٹھیک کرنا ہے ایک سرٹنٹی لے کے آنی ہے ایک پرڈیکٹیبلیٹی جو انگریزی میں کہتے ہیں یعنی جو آج سرمایہ کاری کرے اسے پتا تو چلے کہ ملک آگے پانچ سال کس طرح جائے گا اس کے لیے سب سے پہلا قدم صاف اور شفاف الیکشن ہے جب تک ہم صاف اور شفاف الیکشن نہیں کرواتے ملک کے اندر استقام نہیں آتا جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی ایکانومی سٹیبل آئیز نہیں کرتی اور کوئی مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ کوئی حل ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پالا پڑا ہوا ہے ان لوگوں سے جو ملکہ نہیں سوچ رہے ہیں ان کے پیسے باہر پڑے ہیں ان کی ارب و ڈالر باہر پڑے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر پاکستان نیچے جاتا ہے تو ان کو کوئی نقصہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کے ڈالر تو اوپر جا رہے ہیں روپے کے مقابلے میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جن پاکستانیوں کا جینا مرنا پاکستان میں ہے ان کو بڑا فکر کرنی چاہیے آج کہ اس وقت ہم جدر کھڑے ہیں یہ ہمارے ان پالیسیز اور ان لوگوں نے مافیاز اپنی چوری بچاتے بچاتے ہمیں ایک گھٹنے پر لے آئے ہمارے پاس اب بارگننگ پاور ہی نہیں رہ گئی ہمارے پاس وہ طاقت ہی نہیں رہ گئی کہ ہم کہیں کہ جی آئی ایم ایف کو کہیں یہ چیزہ مانتے یہ نہیں مانتے کیونکہ ہم تو بالکل ادھر پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے پہلے کہا جی ہم آئی ایم ایف کو یہ کر دیں گے ہم ڈالر دو سو سے نیچے لے آئیں گے روپیہ اور آج کدھر پہنچ گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے روڈ میپ ہے وہ شروع ہوگا صاف اور شفاف الیکشن سے جس سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے مفادات کے لیے اس سے بچ رہے ہیں قوم کو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ اصل میں حقیقی ازادی کی ہماری جدوجہد ہے ہم اپنے ملک کو قانون انصاف دے کے فنڈمنٹل لوگوں کو رائٹس دے کے رول آف لاغ کر کے ازاد کرنا چاہتے ہیں اوہ ازادی تو آتی ہے انصاف سے اور وہ تب ہوگی جب ہم سب جدوجہد کے لیے تیار ہوں میں نے جو جیل بھرو تحریک ہے اس کی میں پوری تیاری کر رہا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ بڑے لوگ ریجسٹر کر رہے ہیں اس میں میں میری انتظار کریں میں چند روزوں میں یہ اعلان کروں گا کیونکہ ہم یہ سسٹم دو طرح ہیں توڑ پھوڑ کر دیں سڑکوں پہ نکل جائیں انتشار پھلا دیں ہم کر سکتے ہیں سب سے زیادہ سٹریٹ پاور ہمارے پاس ہے لیکن ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا اس لیے یہ پوریمند طریقے کا اتجاج ہے جیل بھرو تحریک ہمیں جو سارا وقت ڈراتے رہتے ہیں جی آج اس کو پکڑ لیا شوکترین کے وارن نکل گئے کبھی وہ اسمان ڈار کے پیچھے پڑ گئے جو بولنے والا اس کے پیچھے پڑ گئے صحافیوں کو ڈرارہے ہیں دھمکا رہے ہیں لوگ یہاں سے باہر بھاگے ہوئے ہیں مہین پیرزادہ وہ باہر بھاگا ہوا ہے وہ دوسرا عرشت شریف سے جو ہوا جو ابھی بھی جو سٹریس ڈالتے ہیں تھوڑی سی در سے لائن کروز کر گئی آپ یہ تنقید نہیں کر سکتے یہ اگر تنقید ہوتی تو جنرل باجوہ یہ ظلم نہ کر سکتا پاکستان پہ اس کے پر تنقید ہی نہیں الاؤڈ تھی پنچنگ بیک تو ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ جو مرضی کرتا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا اس لیے اس ملک کے لیے حقیقی ازادی کے لیے ہم سب کو جدوجید کے لیے اب تیار رہنا پڑے گا میں آج سارے اپنے پاکستانیوں کا آخر میں کہہ رہا ہوں جو نوجوان یہ سوچ رہے ہیں ملک چھوڑ کے جاننے کا آپ سب کو کہہ رہا ہوں دیکھیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے جو قومیں جب تک اپنی ازادی کے لیے نہیں لڑتی جدوجید نہیں کرتی کوئی ان کو ازادی نہیں دیتا زنجیریں گرتی نہیں ہیں توڑنی پڑتی ہیں ہم سب کو تیاری کرنے چاہیے اور میں پھر سے اپنے ساری پارٹی کو پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں تیاری کریں جیل بھرو تیاری کی انشاءاللہ میں چنگ دنوں میں اس کی اناؤنسمنٹ کروں گا پاکستان زندہ بار